فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤزنگ ایتھارٹی کے کمپلیٹڈ پروجیکٹ کون سے ہے اور پورے اسلامباد میں انہوں نے کس جگہ پر سرکاری ملازمین کو ان پروجیکٹس میں پلوٹس اور اپارٹمنٹس کی فرامی کو یقینی بنایا ہے اسلام علیکم فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤزنگ ایتھارٹی کے کمپلیٹڈ پروجیکٹس کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤزنگ ایتھارٹی کا پہلا پروجیکٹ پی ایم سپیشل ایلوکیشن سکین کے نام سے مشہور ہے جنہوں نے انیس سو چھاسی میں اسلامباد کے چار سیکٹرز ای ٹویل ڈی ٹویل ڈی ٹین اور آئی ایٹ میں چار سو اکاسی پلوٹس فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز کے جو ملازمین ہیں ان کو فرام کیے یہ پلوٹس گریڈ وائز ملازمین کو فرام کیے گئے ان پلوٹس کے علاوہ ان میں اپارٹمنٹ بھی شامل ہیں فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤزنگ ایتھارٹی نے فیزز میں تقسیم کیا گیا ہے اسلامباد کے سیکٹرز کو سب سے پہلے فیز ون کے حوالے سے بات کی جائے تو فیز ون میں آتا ہے جی الیون سیکٹر اور آئی ایٹ سیکٹر آئی ایٹ میں قریباً چودہ سو کے قریب پلوٹس جبکہ جی الیون میں قریباً سولہ سو کے قریب پلوٹس فیفا کی ملازمین کو فرام کیے گئے اس کے علاوہ ان سیکٹرز میں تعمیر نو کا جو کام ہے وہ سی ڈی اے کے حوالے کیا گیا ہے فیز ٹو کے حوالے سے بات کی جائے تو فیز ٹو میں ای ٹویل اور ڈی ٹویل کے سیکٹرز شامل ہیں ای ٹویل میں قریباً تیرہ سو کے قریب پلوٹس دیئے گئے جبکہ ڈی ٹویل میں قریباً ساڑھے بارہ سو کے قریب پلوٹس فیڈرل ایمپلوئیز کو دیئے گئے اس سیکٹر کی تعمیر نو کا بھی زمہ سی ڈی اے یعنی کہ کیپیٹل ڈیولپمنٹ ایتھارٹی نے دیا اور کیپیٹل ڈیولپمنٹ ایتھارٹی نے سب سے پہلے یہ پلوٹس کی جو ایلوٹمنٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ایمپلوئیز ہاؤزنگ ایتھارٹی کے حوالے کی تھی جب وفاقی ملازمین کو ان پلوٹس کو ایلوٹ کر دیا گیا اس کے بعد سی ڈی اے نے اس پر کام کا آغاز کیا اب بات کر لیتے ہیں فیز ٹھری کے حوالے سے فیز ٹھری میں قریباً دو سیکٹر شامل ہیں جن میں جی تھرٹین اور جی فورٹین فور کا سب سیکٹر آتا ہے جی تھرٹین میں قریباً چھ ہزار کے قریب پلوٹس جبکہ جی فورٹین میں چھ سو ساٹھ کے قریب پلوٹس وفاقی ملازمین کو دیئے گئے اب اگر بات کیجئے ان پلوٹس کے حوالے سے تو نائنٹین نائنٹی سکس میں ان پلوٹس کو وفاقی ملازمین کو ایلوٹ کیے گئے تھے اب بات کر لیتے ہیں فیز ٹو اور فیز ٹھائی کے حوالے سے فیز ٹھول میں سب سے پہلے جی فورٹین ون ٹو ٹری میں قریباً چھوون الورڈپلوٹس وفاقی ملازمین کو فرام کیے گئے یہ پلوٹس دو ہزار چار میں ایلوٹ کیے گئے تھے فیس 5 کے حوالے سے بات کی جائے تو فیس 5 کو اپارٹمنٹس سکیم کہا جاتا ہے جو جی 11 3 اور 4 میں قریباً ہزار کے قریب اپارٹمنٹس وفاقی ملازمین کو فرام کیے گئے تھے اور یہ اپارٹمنٹس قریباً 1990 کی دہائی میں وفاقی ملازمین کو ایلوٹ کیے گئے تھے یہ تھی اسلام آباد کے وہ سیکٹرز جن میں فیڈرل گورنمنٹ ایمپلوئیز ہاؤزنگ ایتھارٹی نے اپنے وفاقی ملازمین کو اپارٹمنٹس اور پلوٹس فرام کیے جو ان کے گری ایڈوائز تھے آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایمپلوئیز ہاؤزنگ ایتھارٹی کے جو پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہیں وہ کون سے ہیں آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد